لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹے سے میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین اور آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اور آپ نے فرمایا فاطمہ بضع تم منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا تو فرمایا فاطمہ تو اور میں یہ دونوں یعنی حسن حسین اور یہ جو سوچا ہوا ہے ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیعت سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے اور میرے اہل بیعت سے بغض رکھنا وہ مجھ سے بغض رکھنا ہے اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا رشتہ میرے خاندان کے ساتھ باقی رہے گا اور میں ان کی سفارش ضرور کروں گا اور آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیعت کے بارے میں میرا خیال رکھنا میرے اہل بیعت کے بارے میں میرا خیال رکھنا اگر عقیدہ تحاویہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس کی عبارت ہے جو اہل بیعت سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں اور جو ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کرتا ہم اس سے بھی پھر آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ اللہ کے محبوب کے خاندان کو نمائع کرتی ہیں بڑھا کرتی ہیں اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما اور یا اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر اہل بیعت سے محبت نہ کرنا یہ نفاق ہے منافقت ہے کفر ہے اہل بیعت سے پیار کرنا ایمان ہے ایمان کا کمال ہے ایمان کا کمال ہے جس گھر میں اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا جس نبی کی گود میں ان کی اولاد پروان چڑھی اگر ہم ان سے بغض رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں چلا گیا نہ ایمان ہے نہ ایمان رہے گا ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے ان کی محبت ہی اصل ایمان ایک روایت جادہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے آئے ہاں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میری اولاد کا کوئی فرد اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے اپنے اس امتی کو اس احسان کا بدلہ دوں گا جو میری اولاد میں نہ دے سکا اس پر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں یہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث نے اس واقعے کو نکل کیا ہے اپنی کتاب کتاب البر والسلہ میں کہ احرات میں ایک سادات فیملی تھی وہ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں بچیاں تھی تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرکند کی طرف ہجرت فرما لی رزق کی معاش کی تلاش میں وہاں پہنچیں تو پوچھا کوئی یہاں سردار کوئی سخی چونکہ نووارد تھی تو لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہاں مسلمان بڑا سردار ہے اور پورے علاقے کا رئیس ہے اور ایک یہاں آق کا پجاری آتش پرست ہے وہ بھی بڑا رئیس بڑا سخی مالدار تو انہوں نے سوچا کہ میں غیر مسلم کے پاس کیوں جاؤں وہ مسلمان کے پاس گئیں اور اسے فرمایا کہ میں آل رسول ہوں پردیسن ہوں میری بچییں ہیں وہ جو ٹھیکانا بھی چاہیے کھانا بھی چاہیے وہ سردار کہنے لے گے تیرے پاس کوئی عام طور پر جو اہل البیت ہے ان کے پاس لکھا ہوا نصب نامہ ہوتا ہے میں نے کئی گھرانوں میں ماشاءاللہ دیکھا اللہ کے رسول تک ان کے سارے آبا کے نام لکھے ہوئے تو کہا تیرے پاس کوئی سند ہے اس نے کہا بھائی میں تو پردیسی ہوں غربت کی ماری میں کہاں سے سند دکھاؤں تو وہ کہنے لگا یہاں تو پھر ہر دوسرا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں آلِ رسول ہوں تو اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا تو وہ وہاں سے آئیں اور آتش پرست کے پاس گئیں جو آگ کا پجاری تھا اور اپنا تعارف کروایا اس نے فوراں اپنی بیگم کو ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کی بچیوں کو لے کر آؤ جاؤ انہوں نے کہیں ٹھہرائے ہوا تھا ان کو لے کر آئے سرد رات تھی ان کو کھانا کھیلا ہے سلا دیا رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں یہ خوبصورت سونے کا محل ہے اس کے دروازے پر کھڑے ہیں یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے تو وہ کہیں لے گی یا رسول اللہ مسلمان تو میں بھی ہوں تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر کوئی دلیل پیش کر کوئی ثبوت پیش کر تو وہ کانپ گئے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے بہت عوصے سے فرمایا کہ میرے گھر کی بچی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے ثبوت مانگے کہ مجھے ثبوت دے تو اہل بیعت میں سے ہے میری نظروں سے دور ہو چکا ان کی آنکھ کھولی تو ان کی چیخ و پکار وہ ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکل کے شور مچا ہے کہ وہ جو پردیسن خاتون تھی کہاں گئی کہ جو وہ تو لے گیا وہ آتش پرست آگ کا پجاری لے گیا وہ بھاگے اور جا کے اس کے دروازے دروازہ توڑا وہ گھبرا کے باہر نکلا تو دیکھا تو وہ رئیس کہا کیا ہوا کہا بھئی وہ جو تیرے پاس خاتون آئی ہیں بچیوں سمیت مجھے دے دو وہ میرے مہمان ہیں تو اس نے کہا حضور وہ میرے مہمان ہیں آپ کے نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ کہنے لگا اس سے تین سو دینار لے لو تین سو دینار کوئی آج کا ساٹھ ساتر لاکھ روپیہ بنتا ہے کہاں اس سے تین سو دینار لے لو اور وہ خاتون بچیوں سمیت میرے مہمان بنا دو تو وہ رونے لگا کہا کہ میرے بھائی دن دیکھے کا سعودہ کیا تھا اب تو دیکھ چکا ہوں اب میں تمہیں کیسے واپس کروں کہ میں نے بھی خواب دیکھا میں نے بھی خواب دیکھا جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تھے تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی تجھے کہا جا رہا تھا دور ہو جا اس کے بعد اللہ کے نبی میری تر متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے میری بیٹی کو ٹھکا نہ دیا چل تو تیرا سارا گھر سب بخشے گئے سب کیلئے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میری آنکھ کھلی ہے میں ایمان لا چکا ہوں میرا سارا گھر کلمہ پڑ چکا ہے ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں ہم وہ دولت آپ کو کبھی واپس نہیں کریں گے یہ اہل البیت ہیں اور یہ کوئی تین چار سو سال کے بعد کی نسل ہے تو حسن حسین کا کیا مقام ہوگا زین الاودین کا کیا مقام ہوگا زینب کا کیا مقام ہوگا فاطمہ کا کیا مقام ہوگا علی کا کیا مقام ہوگا عباس کا جعفر کا عقیل آل و رسول ہیں حضرت عباس کی اولاد حضرت علی کی اولاد حضرت عقیل کی اولاد اور حضرت جعفر کی اولاد ان چار حضرات کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے اور پھر اس میں سب سے آلی شان ہیں جن کا سلسلہ حضرت حسن حسین یعنی حضرت فاطمہ سے چلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فاطمہ کے بعد آپ نے سات شادیاں اور کی ان سے بھی آپ کی اولاد ہیں وہ بھی اہل البیت ہیں چونکہ حضرت علی کی اولاد ہیں ان پر بھی صدقہ حرام ہے لیکن جو مقام حسن حسین کو حاصل ہے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت وہ اور کسی کو حاصل ہے